موسیقی اوگس پیڈنٹس اپنے پچھرے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لائٹ ریاکشن کو لائٹ ریاکشن میں ہم نے عزیز سکیم پڑھی تھی جس کی ڈائیگرام یہاں پہ آپ کو چھوٹیشنی ذر آ رہی ہوگی اس میں ہم نے کہا تھا کہ لائٹ ڈیپینڈنٹ ریاکشن ہے یہ لائٹ کے بغیر یہ ریاکشن پوسیبل ہی نہیں ہے لائٹ فال کرتی ہے فورٹ سسٹم 2 کے اوپر اور وہاں سے الیکٹرون اکسائٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ الیکٹرون ایک الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے کچھ کیریئرز کے ذریعے پہنچتے ہیں فورٹ سسٹم 1 کے پاس اور جب وہ الیکٹرون اپنے ہائی انرجی لیول سے لو انرجی لیول پہ جہاں سے پرائمری الیکٹرون اکسائپٹرہ فورٹ سسٹم 2 اس سے جب وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں فورٹ سسٹم 1 کے تو اس دوران میں ان کی انرجی کو یوز کر کے ایٹی پی تیار کیے جاتے ہیں اس طرح سے ایٹی پی کا بنانا ذات is called کیمی آسموسیس اس کیمی آسموسیس کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم نے کہا تھا کہ لائٹ ریکشن جو ہے وہ تھالاکوائیڈ کی میمرین کے اوپر ہوتے ہیں اور تھالاکوائیڈ کی میمرین کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں کہا تھا کہ ایک لیف ہے کسی پلانٹ کا جو گرین پارٹ ہے جو کوئی اور گرین پارٹ ہے پلانٹ کا جہاں پہ جو سیل پریزنٹ ہے ان کے اندر ایک اورگرینی پریزنٹ ہے اورگرینی کا نام ہم نے کلورپلاسٹ کہا تھا اور اس کلورو پلاس میں ہم نے سیکس ہوتی ہیں تھیلیا ہوتی ہیں ان کو آپ تھالاکوائیڈ کہتے ہیں اور تھالاکوائیڈ کے پورے سٹاک کو آپ گرینم بولتے ہیں اور اس کے باہر لکویڈ پریزنٹ اس کو آپ سٹرومہ بولتے ہیں دس اس دا سٹرومہ جہاں پہ لیبل نہیں ہے سٹرومہ پھر ہم نے کہا تھا کہ جو پورا آپ کا فورٹ سنتیزز کام والا ہے وہ اس جی کلورو پلاس کے اندر ہوتے ہیں اس کے دو سٹپس ہم نے کہا تھا لائٹ ڈیپنڈنٹ رییکشن اور لائٹ انڈیپنڈنٹ رییکشن جا لائٹ رییکشن اور ڈارک رییکشن لائٹ رییکشن ہم نے پچھلے ریس میں ڈسکس کی اگر کسی کو کنفیجن اس میں چیزوں میں ہو رہی ہے تو وہ میرا پہلے والا لیکچر دیکھ سکتے ہیں لائٹ رییکشن کو اس کو پر میں لیکچر ایک بنایا ہوئے تو یہاں پہ اس میمرین کے اندر اس کی میمرین کے اوپر لائٹ رییکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ ایٹی پی اور اینڈی پی ایچ پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ الٹی میٹ ہمارا پروڈکٹ ہوتا ہے لائٹ رییکشن کا جس کو آگے ہم ڈارک میں ڈیوز کرتی ہیں آج ہم دیکھنے جائے آ رہے ہیں میں نے پہلے بتایا آپ کو یہ ایٹی پی کیسے بنتے ہیں اس کام کے لئے ہم نے اس سٹیلکوائیڈ میمرین کو زوم کر کے دکھایا ہوئے اور وہ یہ سٹرکچر ہے یہاں پہ آپ کو یہ دو لیئرز نظر آ رہی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں دیزارتہ لپیڈ بائی لیئرز اور اس کے اندر مالیکیولز بہت سارے ایمبیڈڈ ہیں کچھ پروٹین اس کے اندر ایمبیڈڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سیل کے اندر جتنی بھی میمرین ہے وہ تھیلکوائیڈ کی میمرین ہو یا وہ کلورپلاس کی میمرین ہو یا وہ نیوکلیس کی میمرین ہو یا کسی بھی اورگنیلی کی میمرین ہو وہ فلویڈ موزیک موڈل کو فالو کرتی ہے اور فلویڈ موزیک موڈل میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی میمرین سیل کے اندر جو ہے اس کے اندر لپیڈ بائی لیئر ہوتی ہے اور درمیان میں پروٹین کا مالیکیولی ایمبیڈڈ ہوتی ہیں تو یہ پوری تھیلکوائیڈ یہ ایک میمرین ہے اس کو اگر آپ کمپلیٹ تھیلکوائیڈ بنانا چاہیں تو اس کو آپ ایسے گھومائیں گے یہ اس طرح سے آئے گی اور اس طرح ہوتی ہوئی اور پھر یہ مل جائے گی اور یہ پوری پھر کیا بن جائے گی تھیلکوائیڈ بن جائے گی اس کے درمیان جو سپیس ہوگے اس کو آپ لیومن بولیں گے آگے چلتی ہیں اس تھیلکوائیڈ کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو لائٹ ڈریکشن میں ہم نے استعمال کی دی یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے فورڈ سسٹم ٹو ہے پھر پلاسٹو کوئنون ہے اس کے بعد پھر سائٹوکروم کمپلیکس ہے پھر پلاسٹو سائنین ہے اور اس کے بعد فورڈ سسٹم ٹو ہے فیرڈاکسن ہے اور اس کے بعد ایک انزائم ہے ایٹی پی سنتیز جس نے یہ ایٹی پی بنانے ہیں اس فیرڈاکسن کے بعد یہ فیرڈاکسن یہاں پہ ہوتا اس کے بعد یہاں پہ انزائم ایک اور ہوتا جو اینڈی بیچ بناتا ہے وہ ہم نے لائٹ ریکشن میں اچھی طرح دسکس کر لیا تھا اوکی تو لائٹ فاعل کر گی اس کے اوپر اور یہاں سے الیکٹرون اکسائٹ ہوں گے یہ فورڈ سسٹم ٹو ایس کے اوپر لائٹ یہاں پہ فاعل کر رہی اور لائٹ کے فاعل ہونے سے یہاں سے الیکٹرون اکسائٹ ہو رہے ہیں اور وہ الیکٹرون اکسائٹ ہوتے ہوئے پرامری الیکٹرون اکسپٹر سے ہوتے ہوئے پلاسٹو کوئنون کے پاس آئے جائیں گے پلاسٹو کوئنون کے بعد وہ الیکٹرون آجیں گے سائٹوکروم کمپلیکس کے پاس اب سائٹوکروم کمپلیکس ایک پروٹین کا مالیکیول ہے اور it is the carrier for H-Posite Vines یہ ایک ایسی پروٹین ہے جو H-Posite Vines کو ٹرانسپورٹ کروا سکتی ہے from outside of the lumen thalakoid کے باہر سے مطلب کے سٹرومہ سے inside the thalakoid مطلب lumen کے طرف H-Posite Vines کو موو کروا سکتی ہے یہاں پہ H-Posite Vines present ہے here are H-Posite Vines on H-Posite Vines کو موو کروایا جاتا ہے from satroma to lumen thalakoid lumen جو یہاں پہ اندر جگہ ہے یہاں سے H-Posite Vines جائیں گے lumen کے اندر اور اس ٹرانسپورٹ میں آپ کیا چیز یوز کریں گے H-Posite Vines کو لے کے آنے کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے اور اس انرجی کو آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ الیکٹرون کی انرجی کو یوز کرتی ہیں جو الیکٹرون کو کسی نے دیا لائٹ نے دیا لائٹ نے الیکٹرون کو انرجی دی ہے اس انرجی کو جوز کر کے H-Posite Vines آپ یہاں سے ٹرانسپورٹ کروا رہے ہیں inside the lumen اور وہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ ہو کے ultimately پہنچ جاتی ہیں first food system 1 کے پاس اب کیا ہوگا یہاں پہ H-Posite Vines کی concentration increase ہونا شروع ہو جائے گی due to transport of H-Posite Vines from satroma into lumen H-Posite Vines یہاں پہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہوں گے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ لائٹ جہاں پہ food system 2 کے اوپر فال ہو کے الیکٹرون کو ایکسائیڈ کروا رہی ہے وہیں پہ لائٹ فال ہوتی ہے water کے molecule کے اوپر اور water کے molecule کی breakdown کروا دیتی ہے اور اس کی breakdown سے ultimate ہمیں oxygen gas ملتی ہے جو environment کو ہم دے دیتی ہیں وہاں سے ہم H-Posite Vines ملتے ہیں اور وہاں سے دو الیکٹرونوں میں ملتے ہیں یہ الیکٹرون ہم food system 2 کے اندر ڈالتے ہوتے ہیں یہ باتیں ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی یہ H-Posite Vines بھی produce ہو رہے ہیں یہاں پہ اور یہ H-Posite Vines بھی کہاں produce ہو رہے ہیں فالہ کوائیڈ کے لیومن میں تو ultimately ان دونوں کاموں کی وجہ سے H-Posite Vines کی transport from citroma to لیومن کی وجہ سے اور H-Posite Vines due to production of H-Posite Vines from breakdown of water from the fertilizes وہاں سے H-Posite Vines produce ہو رہے ہیں تو ultimately الیکٹرون یہاں سے یہاں پہنچ چکے ہیں لیکن الیکٹرون کی انرجی کو ہم نے transfer کر دیا concentration میں H-Posite Vines concentration میں لہذا ہم کہتے ہیں H-Posite Vines contain more concentration they have more potential energy potential energy is a type of energy that is due to position of something کسی چیز کی دگا کی وجہ سے اس کی انرجی ہو تو اس کا potential energy کہتے ہیں یہاں پہ H-Posite Vines زیادہ ہیں یہاں پہ H-Posite Vines concentration کی وجہ سے اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں آگے ہم discuss یہاں پہ کرتے ہیں ATP کیسے produce ہوتے ہیں وہ الیکٹرون اس کے پاس پہنچ ہے اس والے الیکٹرون آگے جو ہے وہ NADPH produce ہو گیا اس کو ہم discuss نہیں کر رہے ہیں وہ پہلے چیزیں پڑھی ہو گئے ہیں ہم آرہے ہیں سیدھا H-Posite Vines کے اوپر ہم آرہے ہیں سیدھا ATP کے formation کے اوپر اسی membrane کے اندر اسی تھالاکویڈ membrane کے اندر یہاں پہ ایک enzyme ہے اور انضائم کا بولتے ہیں ATP synthase ATP بنانے والا enzyme یہ ATP synthesize کرتے ہیں جو H-Posite Vines لیومن کے اندر زیادہ ہوئے پڑی ہیں انہیں concentration H-Posite Vines کے اندر زیادہ ہوئی پڑی ہیں ان H-Posite Vines کو واپس لے کی جانا ہے سٹرومہ کے اندر اور یہ کام صرف کون کر سکتا ATP synthase کر سکتے ATP synthase کیا کرے گا یہاں H-Posite Vines کو along their concentration gradient from higher concentration to lower concentration جو انہیں ان کے پاس H-Posite Vines کے پاس ہے وہ انہیں ATP synthase ان سے لے گا اور اس انہیں 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 کی مدد سے ADP اور 7 فاسفیٹ کو ملا کے ATP بنا دیتے ہے تو وہ انہیں جیسے کہاں ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے H-Posite Vines کی concentration سے ملتی ہے تو اس طرح سے ADP پردیوز ہو جاتا ہے جو کہ ہم یہ ATP اور NADPH دونوں use ہوتے آگے Dark reaction میں اس کو Calvin cycle کہتے ہیں وہ ہم نیکس لیکچ میں discuss کریں گے wish you good luck اللہ حافظ